السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدوں اشارت آپ کا بھائی پھر ایک بار ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہوں احمد نقشبندی کالا سانٹ جھوٹا مکار کذاب مجھے آپ اتنا بتائیے کہ اللہ کے پاس سے وحی کس کے اپر آتی ہے پیغمبر کے اپر یا کسی اور بابا کے اپر کالو پھر کے اپر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیرٹ کس سے بات کرتا ہے اپنے پاسندیدہ نبیوں سے یا پھر ہر کسی للو بنجو سے کالو پھر سے بولو پھر سے ننگے شاہ سے برانے شاہ سے دھوتی شاہ سے اللہ ریرٹ بات کرے گا اللہ ان پر وحی بیجے گا ہرگس نہیں پھر یہ برلوی لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے بابا اللہ سے ریرٹ بات کرتے ہیں چاہے وہ غوث ہو خاجہ ہو بندہ نواز اندہ نواز پندہ نواز دھوتی شاہ جو بھی ہو ہر کسی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے ان کی ریرٹ بات ہوتی ہے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور پورے انبیاء بھی ان کے پاس آکے بیٹھتے ہیں تو ان کے دعویٰ ہے یہی دعویٰ خاجہ نہیں کا تھا غلام مرزا خاجہ نہیں جس نے کہا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور اللہ مجھ سے بات کرتا ہے تو تمام امت نے کہا یہ کافر ہے خاجہ نہیں کافر ہے امت کا اجمع ہے اس پر تو برلوی جو کہتا ہے کہ تمام اس کے بابوں کے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے اللہ ڈیلیٹ بات کرتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو برلوی کافر کیوں نہیں آپ دیکھیں ویڈیو اس کو شیئر کیلئے اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ ولی اللہ اپنے در پہ آنے والوں کو فیض دیتا ہے ان کی سمیداری ہے اللہ تعالی ان کو بٹھائی چیزوں آستے ہیں اسی طرح گناہگاروں کو مولا سے مرانے کے لیے اللہ کا ولی مخرر کیا جاتا ہے اللہ والے کو خائم کیا جاتا ہے اسی لئے خور کرو اللہ پورے ولیوں کو چاہا تو ایک ہی جگہ جمع کر دے سکتا تھا کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا سارے ولی جا کے غریب نواز کا نیچ بیٹھ جانا تھا اجمیر میں اچھے لیکن نہیں اللہ کہہ رہا ہے مہین الدین آپ اجمیر میں نظام الدین آپ دلی میں سابر پیاد تم کلیر میں بندہ نواز تم گلبرگا میں حاجی علی تم ممبئی میں بابا شرف الدین تم حیدر آباد میں اے توقع المستان تم بینگلور میں اے اللہ کے میرے ہیں میرے پیارے بندوں مرتضی علی قادری مدراز میں تمیم انساری کہلی کٹ میں ارے ذرا غور کرو جب دہتا جب حضرت باگ سمار کی بات آئی تو رب سے انہوں نے کہا اے اللہ میں اجمیر میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ سلطان الاولیاء اجمیر میں ہے یا میں دلی میں رہنا چاہتا ہوں خطب الاختاب نظام الدین اولیاء دلی میں ہے اے اللہ میں آج یہ پاس رہنا چاہتا ہوں اے اللہ میں توقع المستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں رب نے کہا نہیں نہیں میرے پیارے میں تمہیں ولیوں کے پاس رہنے کے لئے پیدا نہیں کیا میں تمہیں اکلوج میں رہنے کے لئے پیدا کیا ہے پوچھائے اے اللہ میں اکلوج میں کیوں بیٹھوں جبکہ یہاں تو جندلوں بھی آبان ہے یہاں تو تاریکیاں چھائی ہوئی ہے جب یہ آئے تھے تو یہاں کوئی راجل نہیں تھے اے اللہ یہاں تو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں یہاں تو کوئی پبلک بھی نہیں ہے یہاں کوئی لوگ بھی نہیں ہے مولا میں یہاں کیوں بیٹھوں کہ رب جواب دیتا ہے میرے 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 آج یہاں کوئی نہیں آئے آپ آرام کرو ایک زمانہ آئے گا یہاں مسلمانوں کی آبادی جمع ہوگی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے جب ان کے مسئلے ہوں گے تو تیرے در پہ بھولاتا جاؤں گا تیرے صدقے میں مسلمانوں کا مسئلہ حل کرتا چلا جاؤں گا وداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں